موسیقی پاکستان کو تین سو تین تالیس رنز درکار ہیں اور ایک وکٹ گر چکی ہے محمد حفیث آٹھ پھر توقعات کے مطابق توقعات پر پورا اترنے میں ناکام رہے وہ اتنے رنز نہیں کر سکے جتنی وہ صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کے لیے یہ ٹیس میچ بھی ایک اور ناکامی کی خبر لے کر آیا ہے مسلسل تین ٹیس میچز کی چھے اننگز میں وہ دو مرتبہ چالیس یا اس سے زائد انسکور کر سکے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی اننگز میں وہ متاثر کن کارکتگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے ہیں اس وقت سمی اسلم اور اظہر علی جنہوں نے پہلے اننگز میں سینٹری سکور کی تھی کریز پر ہیں اور وہ جیمز انڈرسن اور سٹورڈ براڈ کی باولنگ کا سامنا کر رہے ہیں پاکستان کے لیے ایک مشکل وقت ہے پورا دن پچھ پر گزارنا ہے اور اپنی وکٹیں ضائع نہیں کرنی ہے یہ ٹیس میچ بچانے کے لیے ٹاپ آرڈر میں میڈل آرڈر میں پاکستان کو بڑی پارٹیشپس کی ضرورت ہے اچھی شراکتیں اگر لگتی ہیں تو ٹیس میچ پاکستان بچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے یہ پہلو بھی یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ کیا یہ ٹیس میچ نتیجہ خیز بھی ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے دونوں ٹیموں کے جیتنے کے امکانات موجود ہیں لیکن انگلینڈ کی ٹیم کے لیے جیتنے کے امکانات زیادہ موجود ہیں پاکستان کے لیے ٹیس میچ بچانا زیادہ اہم ہے اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں پاکستان کے لیے اس ٹیس میچ کو جیت کی طرف جانا ذرا مشکل دکھائی دیتا ہے لیکن ڈرو کرنے کے لیے بہرحال پاکستانی بلے باز کھیلتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے انگلینڈ کے پاس اس ٹیس میچ میں کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس صرف ایک کی راستہ ہے وہ پاکستانی بلے بازوں کو جلد از جلد اوٹ کریں اور یہ ٹیس میچ بھی اپنے نام کریں اس ٹیس میچ کی صورتحال پر آج کے دن کے کھیل پر پاکستان اور انگلینڈ کے مبین جاری اس تیسرے ٹیس میچ کی مجموعی طور پر کھلاریوں کے انفرادی کارکتگی کے حوالے سے ہم بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رہتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے صاحب ایک چیف سیلیکٹر جناب عظر خان صاحب اسلام علیکم خان صاحب جی والیکم اسلام بہت بہت شکریہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان کے معروف کرکٹ تجزیہ کار نوائے وقت کے لیے چونتیس سال سے کرکٹ تفسرہ لکھ رہے ہیں پاکستان کی غیر سرکاری ٹیم کے سرکاری مینجر بھی رہے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے لیے فرس کلاس کرکٹ بھی کھیلی ہے ان دنوں کچھ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی موجود ہیں چودی محمد صدیق صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے نوائے کی دھائی میں انہوں نے پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کھیلی ان دنوں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جونئر سیلیکشن کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے اپنے فرائد انجام دے رہے ہیں اسلام علیکم آمد صاحب بہت شکریہ چودی صاحب ٹیسٹ میچ کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے آپ نے ایسی کہہ دیا کہ یہ میرا خالے شاید پاکستان کے بھی جیتنے کے چانسز ہو سکتے ہیں یہ پاکستان ڈراؤ کر جائے تو بہت بڑی پرفارمنس ہوگی نہیں میں نے کہا جیتنے کے چانسز ہو سکتے ہیں تین سو تنتالیس اگر پاکستان کر لیتا تو جیت تو سکتا ہے نا سر یہ آخری دن ہے میں نے ساتھ تمام پہلووں کو سامنے رکھا ہے چودری بہت مسجد صاحب کہ جیت بھی سکتا ہے یہ ایک پہلو جو ہے نا یہ نکال دیں یہی غلطہ ہے یہ کبھی بھی نہیں یہ ٹیسٹ جیت سکتے اس سیچویشن میں جبکہ پروفیسر صاحب جو ہے نا وہ آؤٹ ہو چکے ہیں اچھا یہ وہ سیچویشن ہے مطلب ایک پہلو غلط ہے جس طرح سے اگر ہم اس کو سیاسی تناظر میں بات کرتے ہیں تو کچھ سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ خان صاحب کبھی وزیراعظم نہیں بن سکتے تو ان کے خیال میں وہ ایک والا پہلو بیچ میں سے نکال دیں باقی سارے پہلو خان صاحب کے ٹھیک ہیں اگر میاں صاحب بن سکتے ہیں تو پھر ہر کوئی بن سکتے ہیں حضرت خان صاحب نہیں دیکھیں ایک جو سیچویشنلی اگر بات کریں تو اس وقت انگلینڈ نے جو چار اوورز کھیلے تھے نا اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ وہ اٹلیس پاکستان کو اٹی فور اٹی فائی وز دینا چاہتے تھے تاکہ سیکنڈ نیو بول جو ہے نا وہ اٹی وز کے بعد ڈیو ہو جاتی ہے تو اس میں they wanted to create certain situation کہ اگر کہیں سیکنڈ نیو بول کی ضرور پڑتی ہے اور پاکستان کے جو لئے مدل آرڈر ہے یا لئے آرڈر کے باکسمن ان کی باری آئے تو وہ چار اوور جو ہے نا اس کا استعمال کریں اور ایک بلکل چاری صاحب نے صحیح بات کی ہے کہ 343 رنز جو تھے وہ ایک دن میں ایج بیسٹن کی پچ پر مشکل ہے صرف ایک دفعہ 283 رنز جو ہیں وہ چیز ہوئے ہیں اور وہ ساؤت ایفریکہ نے کی ہے 2009 میں میں رکھا تو اب جو اور پاکستان کا چوتھے اننگز میں ٹیسٹ میچز میں چیز کرتے ہوئے کوئی ٹریک راکٹ بھی کو بہت اچھا نہیں ہے کسی کا بھی نہیں ہے میرے حالے دو کے ٹیل ٹیسٹ میچز چار سو سے اپر جیتے ہیں جس سیچویشن میں پاکستان بیٹنگ کر رہا ہے اور جیسی پچ ہے حافظ صاحب یہ پچ کا اگر بغور آپ جائزہ لیں تو میڈل آف دا پچ پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں پر ہمیں ان ایون باؤنس کیا کوئی خچا ہو خچا ہو اور بال جو بڑا اچھا بیٹ پر آ رہا ہے لیکن نیا گینٹ سوئنگ ہونا ہے نیا گینٹ سیم ہونا ہے مگر پاکستان کے یہ جو دونوں بلے باز حضر علی اور سمی اسلم جو بیٹنگ کر رہے ہیں آئی ٹھنگ کہ یہ بہت ان کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ گین کو کس طرح لے کر چلتے ہیں کتنا اچھا ڈیفرنس کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ رنس بھی کرتے جائیں اب فافظ صاحب رنس کرنا is very important جس طرح کل موہین علی اور جانی بیریسٹروں نے کی ہیں کہ چوکے بھی نکال لیں ہیں باؤنڈریز بھی اور سنگلز جبلز انہوں نے مکمل طور پر مصروف رکھا پاسستان کی پوری ٹیم کو دیکھیں ہنڈرنٹ سپٹی ٹو کی جو کل پارٹنشپ تھی ان کی اور وہ بہت اچھا آف ڈائیف سیدھا وی میں کھیلے اور چارنز یا سمی اسلم نے بہت اچھا چال ہے یہ آگے دیکھیں آگے گین کیا انہوں نے مگر آگے بال میں کوئی سی مومنٹ یا سونگ نظر نہیں آئی اور یہ فین کو انہوں نے آتے ہی پہلے بال کے اوپر بہت اچھا اور بڑا کونفیڈنٹلی انہوں نے بول کو خوش کیا اٹیکنگ فیلڈ پہ وہ کھیل رہے ہیں اور ایک آدھ بکڑ لینے چاہتے ہیں جس لئے انہوں نے سارا اٹیک جو ہے نا اوپر فیلڈ اکھڑے چینل بولنگ کا وہی ہے آسٹرم آؤٹس رائٹ آسٹرم میڈل آسٹرم تاکہ بال سینگ سونگ کرے ہلکا سا اور بیٹسمنٹ ڈرائیف کھیلنے کے لئے تو ان کو یہ بھی پتا کہ پاکستان یہ کبھی بھی نہیں ٹیسٹ جیت سکتا اس کو بھی مدد نظر رکھیں اگر یہ جیت کی طرف جائیں گے آل ایسٹر کوک کے ساتھ میٹنگ تو نہیں کی نہیں میٹنگ نہیں سارا کچھ نظر آ رہا ہے اس کے بعد صرف نصفہ ہے باقی آپ یونس کو بھی چھوڑیں اور باقی چھوڑیں نیچے بالنگ شروع ہو جاتی ہے اس کو بچا لینا جیت کے برابر ہے اب دوسروں سے پوچھیں اس کو بچا لینا جیت کے برابر ہے پاکستان کے لئے یہ ٹیسٹ میچ بڑی بات ہے یہ آپ کے سامنے ہے آپ کو تو رکھتا ہے ایسٹر کوک سے میٹنگ کی ہے مائی سے پہلے کہ انہوں نے بتایا کہ پاکستان یہ نہیں ہوتی کہ ہی میچز جو ہوتے ہیں دیکھیں دونوں ٹیموں کا موازنہ کریں کہ ہمارے پاس کیا نیچے آئے وسائل کیا موجود ہیں وسائل کیا موجود ہیں یونس خان پاکستان کے لئے ایسے ہاتھ اٹھا کے ہی بس کرتے جائیں یونس خان سکور کرنا جائیے چھوڑی صاحب یہ کتیس سنچری ہیں تیسنس سنچری ہیں سر میں نے ورڈ کب میں کہا تھا کہ یہ پچاس کرے گا میں بولنا چھوڑ دوں گا اگر یہ ٹیسٹ میل میں پچاس کرے میں پھر بھی بولنا چھوڑ دوں گا کتنے دنوں کے لئے جتنے نزر چھوڑ دیں جتنے ٹیسٹ اوڑ کے مردی کلالے ہر صحیح چیز نظر آ رہی ہوتی ہے پچاس نہیں ہوں گے آج اس نے سو کر دیا تھا پادلوں کی ٹیم نہیں ہے جو اس کو سو کروا دے آپ آگے چلیں چوڑی صاحب نے چونکہ ان کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہے ان کو پتہ تین چار دن انہوں آگے ویسے بولنے سے پریز کرنا ہے تو انہوں نے وہی شرط لگائی آمین عزید صاحب پاکستان کے لئے چودری صاحب خان صاحب کا کومنٹ پہلے لے لیں واقعی جو چوڑی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان کے لئے اگر یہ ٹیسٹ میچ بچا جانا ہی کسی جیت سے کم نہیں ہوگا نہیں اس میں کوئی مزایکی کی بات نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی بیٹنگ کا ٹیسٹ ان کی سکیل کا ان کے ٹیمپرمنٹ کا ان کی جو بوڈی لینگویج ہے اور پارٹرشپ حافظ صاحب اگر پاکستان یہ میچ بچا لیتا ہے اور یہ میچ ڈراؤ ہو جاتا ہے جس کے پاکستان کی ایننگ شروع ہونے سے پہلے سیونٹی پائی پرسنٹ چانسز تھے ہیں اور ہاں ایک وکٹ گرنے سے تھوڑا سا فرق ضرور پڑتا ہے مگر آئی تنک کہ یہ دونوں بیٹسمن انشاءاللہ اگر لنچ تک کھیلتے ہیں تو ڈریس روم کا محول جو ہے نا وہ اور پوزیٹیو ہو جائے گا اور یو یو کود ہی مطلب ان کے لنچ تک جب کہ ہم ٹی سیشن کی طرف جائیں گے اپنے اور پاکستان کی ٹیم لنچ کی طرف جائیں گی اس وقت تک اگر یہ کوئی وکٹ گرے بغیر پاکستان یہ دونوں بلے باز کھیلتے رہتے ہیں تو ڈریسنگ روم کا محول بھی بہتر ہو جائے گا اور زیادہ ایک ایک شل بلیف ضرور ہوگا کہ ہم بچا سکیں بسم اللہ الرحمن دیکھیں ہم صاحب میں نے کل کہا تھا کہ پاکستان کے جیتنے کے چانسیز ہیں وہ اس وقت تھے کہ پاکستان نے نیا بول لیا ہوا تھا اور ہو ساتھ ایک عدہ وکٹ لیتے تو ہم وہ دو سو پچاس آرپن کو آؤٹ کر لیتے تو ہم وہ اس پوزیشن میں تھے ہم جیت سکتے تھے مگر سارا کریڈی میں دیتا ہوں بریسٹو اور موینالی کی اس کی پارنشیف کی وجہ سے تری فورٹی نائن رنز ہوئے ہیں اگر وہ ان کی پارنشیف نہیں لگتی تو پاکستان اس کا جو پلہ وہ بھاری ہوتا وہ کریڈی دیتا ہوں ان دونوں بیٹسمنٹ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کیپٹن سی میں تھوڑا دا شیکی نظر آیا دیکھیں کپان اب ہر طرف گرونڈ میں آپ کو فیڈ کھڑے کر کے نہیں دے سکتا اس میں آپ دیکھیں ہم نے تھوڑی بولنگ بھی ہم نے اپ ٹو دا مارک نہیں کی کوئی لیک پہ چوکا کھا رہا ہے کوئی اوف سیٹ پہ کھا رہا ہے یا سی شاہ کو دے لیں مہین علیہ و بریسٹو کا بیٹنگ دیکھیں ہم نے سب ایکسلنٹ کیلے ہیں پریشن میں وہ تھے ہم نہیں تھے ہم وہاں پہ ان دونوں میں سے ایک آدے کو واؤڈ کر لیتے ہیں تو ہم پلہ بھاری ہو جاتا مگر ان میں ایکسلنٹ دیکھیں پریشن ہونے کے باوجود انہیں ازادنا چاچا رن دادہ سرن آٹھر رن بناتے گئے ہیں حالکہ ٹیسٹ کیلے تھی ہے ونڈے نہیں تھا ہارٹ ایٹ دس دس سنس بناتے گئے اور بڑے اچھی ہیں اور اس ٹیسٹ میچ کا آخری دن عامل جانی بیریسٹو اور مہین علی کی ہم بات کر رہے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے پاکستانی بولرز نے خراب بولنگ کی ہے جو اتنا موقع انگلینڈ کو ملا اب سب پاکستانی بولنگ نے خراب تو کی کی ہے انہوں نے کھیلا بہت اچھا ہے آپ یہ دیکھیں ٹیسٹ میں انہوں نے بچانا بھی تھا ٹائم بھی وہ ویسٹ کر رہے تھے اپنے رنس بھی روک رہے تھے مگر ایک ٹائم پہ دیکھیں مہین علی بریسٹو نے داد دس رنگوں ونڈے کی طرح کے کیل رہے تھے آپ یہ دیکھیں یہ بڑا کونفیڈنس کے ساتھ کھیلے انہوں نے اپنی بکٹ کو نہیں دیکھا کہ ہم آؤٹ ہو جائیں گے مگر وہ پوزیٹیو کیلے ہیں پوزیٹیو کا نتیجے کی وجہ سے وہ تھری فورٹی نائن رنس کر گئے ہیں ہم نے تھوڑی دیتی ویور بولنگ کیا یاسشاہ بچارا اس کو میں کچھ نہیں کہا اس نے ستر اسی اوہر جو بندہ کر لے اہل انسان بازو بھی تھک جاتا ہے بول بھی کر رہے تھے میں کریٹر دیتا ہوں مہین علی بریسٹو جنہوں نے یہ میچ بچائے ہیں شاید صاحب میچ بچایا نہیں صرف انہوں نے بلکہ اپنی ٹیم کو اس پوزیشن پہ لا دیا ہے کہ وہ یہ میچ جیت بھی سکتے ہیں پہلے وہ میچ کو بچاتے رہے ہیں سلو کھیلتے رہے ہیں اور ان کے ہرنے کے چانسز بھی جب وہ ٹی کا سیشن آیا ہے تو ابھی کچھ بھی نہیں تھا پاکستان وہاں پہ جیتا ہے اگر دو وقتیں لے لیتے تو مطلب آؤٹ کر دیتے ہیں ہم جیت سکتے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا وہ شیل سے نکل گیا ہے اور ہمارے بولر ماشاءاللہ کسی نے بھی لند سے تو گیند ہی نہیں کی لیف ٹام آیا ہے تو آف سے باہر رائٹ آم آیا تو لیک سے باہر پہ اس سمجھے نہیں آئی بہت سونگ کر رہا ہوگا نا زیادہ دیکھیں جی تو سونگ کر رہا ہے تو گیند کیا وہ مشین سے نکل رہا ہے کہ سونگ کر رہا ہے تو وہ آج سیدھا جا نہیں سکتا آپ بولنگ کر رہے ہیں آپ بھی سیدھے ہو جائیں بہت سیدھا نہیں جا رہا آپ بھی سیدھے ہو جائیں یہ کوئی بات نہیں ہے آپ کے خیال میں بولنگ ہم نے لائن لیند پہ نہیں کی بلکل ٹوٹل اور جو کو آگے گیند کیا ہے وہ پیچھے دے دیا تاکہ کٹیا پل ہو جائے بہت ریش بولنگ کیا ہے اور اسی بولنگ کی ویہا سے اب یہ نتیجہ ہے ہمارے سامنے اگر آپ کو وکر نہیں لی ہوتی آپ رنز بھی نہ دیں آپ ایک لائن پکلیں اس پہ پھینٹ دیں وہ لیمٹ نہیں کرتے جائیں گے نا مگر یہ ہوگا کہ ہمیں فائدہ ملے گا ان کو زیادہ نہ کھین لے گا موقع نہیں دیا جائے گا اس طرح اپنے ایک لائن پکلیں اس پہ بول کر دیں اچھے یہ مجھے فن کی بتائیں اور اس کا جو بولی ہے اس کا جو بیک ہے نا وہ سیتنا اس کو نیچے پوش نہیں ہونے دے رہی اس کو بیک نیچے نہیں اس کی لگ رہی جس کی وجہ اس کا بول جو جاں وہ پیچھ کرنا چاہتا ہے وہاں ہو نہیں رہا دیکھیں وہ جب بول کرنے تو اس کے جاتا شورٹ بھی بول نہیں کر رہا فل نیک بول کر رہا ہے سمی نے اس کو دو چوکیں مارے ہیں اسی وجہ سے وہ ایک اس کی عادت ہو دی یہ ہر دوسرا بول یہ بانسر کرتا تھا اس کا فیٹرز کا بھی مجھے پروبلم لگ رہا ہے اور یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس کو کیوں چیک کیا جا رہا ہے دو ٹیسٹ میچز ابھی تک کوئی وکٹ نے ملاب کو لگتا ہے امیر کہہ رہا ہے کہ شاید ان کو ایک تو وزن بڑا ہوا لگ رہا ہے اور دوسرا وہ بول جس ایریا پہ پچھ کرتے ہوتے ہیں باؤنسز زیادہ کرتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے جس ایریا پہ پچھ کرنا چاہتے ہیں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اپنی لائن پکھڑنے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں اب تب جو فینڈ کا پروبلم نظر آ رہا ہے اس کا رن اپ جو ہے نا وہ بہت ڈسٹرپ نظر آ رہا ہے اس ناٹ سموث ہی نز رن اپ اور ڈلیوری سٹرائٹ میں نا جو آدمی سٹرگل کر رہا ہو اور آپ دیکھیں کہ فینڈ کی جو لارڈز میں بالنگ تھی انہوں نے اس کا جب رن اپ دکھایا تھا نا تو وہ کوئی پاؤں ادھر پڑا تھا کوئی ادھر پڑا تھا تو آپ ایک سٹریٹ لائن میں نہیں بھاگ رہے تھے اس کی وجہ سے اس کو مومنٹ آف تا سیم بالکل نہیں مل رہی جو آج کا سپیل ہے اگر آپ دیکھیں کہ جو اس نے دو یا تین اوور ابھی تک کیا ہے اس میں اس نے پچھ کے پچھ کے دونوں جانب بال کرنے کی کوشش کی ہے he's not consistent with his line and length اس کا پروبلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو وکٹنا نا مل رہی ہو تو آپ کا mindset negativity کی طرف چلا جاتا ہے and he's striving very hard to take a wicket وکٹنا ملنے کی وجہ سے وہ اپنی line اور length کو بھی برکرار نہیں کر پائے اور اس میں آپ دیکھیں کہ آج جو سمی اسلم ہے he's in different mood اور وہ بڑے اچھے اس نے دونے shots مارے ہیں ایک مارا اس نے mid-off پر اور ایک مارا اس نے mid-wickٹ کی طرف تو یہ چیز بتاتی ہے کہ ایک کھلاڑی جو کہ پہلی inning میں بہت اچھا کھیلا ہے وہ confidence آج اس کا اس کی ان shots مارا رہا ہے اس نے continue کیا ہے اور وہ اس کی shot carry کیا ہے وہ confidence اور آپ baller کو ہاوی نہیں ہونے دے رہے یہ ایک بہت اچھ اکمت عملی ہے پاکستان کے batsmenوں کی اور خاص طور پر سمی اسلم کی جس نے بڑی dodgy inning کھیلی تھی پہلی inning میں چھوڑ چھوڑ کے چھوڑ چھوڑ کے چھوڑ چھوڑ کے مگر آج اس کے جو zone میں ball آ رہا ہے اس میں وہ strokes بھی بڑا اچھا کھل رہے ہیں جوزری محمد صدیق صاحب جانی بیریسٹو اور مہین علی نے نیچے سے runs کی ہیں پاکستان کی batting strength بھی نیچے ہے اسد شفیق ہیں اب اس کے بعد کون ہے سرف راز ہے سرف راز ہے تھوڑا سا ball کی line میں آ رہا اور ہر match میں رنزے کر رہا ہے ہر match میں رنزے کر رہا ہے میرا خیال ہے میں اگر کپتان تو نہیں اگر میں کسی کے میری سننے والا ہو تو میرا خیال ہے اس کو اوپر بیجنا چاہیے ایک بندہ صرف تاکہ آپ کو پتہ ہوگیا آپ کے نیچے ایک batsman آ رہا ہے ہر match میں وہ نٹھاڑ جا رہا ہے سر فاس سر جی ایڈم کیلئے سے کس کے نمبر پہ آتا تھا ویکر کی پر تھا وہ سافے نمبر سوہ کتا کرے سو اس کو کون کہتا ہوڑا یہ ہمارے میں پرابلم ہے اس کو اوپر لیا نیچے لیا مہین علی اپنے بیٹسمن ہے وہ آٹھ میں سافے نمبر پہ آ رہا ہے اسے نے کوبھیش کہا ہے نہیں کی اس کو نیچے کھلانے دیکھیں سر پلیٹ بنائے جاتا ہے بوس جب نیچے چار فاس بولر آ جائیں گے جب وہاں آپ کیا پر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی لیا ہوتا تھے جیسن گلیسپی شین وان مگرا مگرا وہ سارے نیچے کھل دے یہ تو ایک پہل جو بات وزن والی ہے اس کو رنس کرنے چاہیے وہ آمیر کی بات اپنے جگہاں ٹھیک ہے مگر آپ دیکھیں کہ نمبر ساتھ پر جب سرفراز باتنگ کرنے آتا ہے تو ہمارا لوئر میڈل آرڈر جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اور آپ کو اس کو شیل کر کے تو اپی ایننگ کو بل کرنا ہے اب جب آپ اوور میں آپ کو وہ ایک رن دے رہے ہیں اور آپ نہیں لے رہے اور پانچے بول پر آپ ایک رن لے لیتے ہیں سو یو دو نوٹ ہفا کانفیدنسٹ آنگی پارٹنر کہ وہ آپ کو چلو چار بول کھیل کے دے دے گا ٹھیک ہے جب آپ سٹائی کو روٹیٹ نہیں کریں گے سرفراز کے ساتھ پرابلم کیا ہو رہا ہے کہ جب وہ ٹیل اینڈر کے ساتھ بٹنگ کرتا ہے تو وہاں پر یاسد شاہ محمد آمیر سوہل خان اور رہا تلی یہ ایسے پلیز ہیں کہ جن پر آپ جن کو ایک آور بھی نہیں گنا چاہتے ان کو میکسیمم جو آپ ان کو کہتے ہیں یار یا ایک یا دو بال کھیل یہ پانچے بال پر سنگل لے لی ہے چھٹا بال زیادہ نہیں وہ بیٹسپن کی کونسٹریشن ہی ختم ہو جاتی ہے میں یہ جو ہمارے چاہ رہنے ہیں نیچے ان کو بادیوں والا کہتا ہوں کہ نیچے ہمارے بادیوں کو جانے والا ہے بادیوں والا میں یاسد نے پینتیس بھی کیا اچھا اس درام نہیں کیا اس درام ہاں گلا گیا چلو یاسد کو باقی تین بادیوں والے اب اس درام ہاں نہیں چلو آپ ہمارے ہیروز کے بارے میں یہ لفظ کو استعمال نہ کریں وہاں باہب ریاض نے پچھلے مائچ میں آپ دیکھیں کہ اس نے جو تھرٹی نائنز کیے تھے بڑے کروشل تھرٹی رائنز تھے اتنے سخت لفظ تو نہیں اس درام کرنے جائے لیکن وہ confidence نہیں ہوتا بیٹسپن کو بولرز ہے نا وہ بیٹسپن وہ ایک صحیح بیٹسپن ہے نا اس کو confidence اچھا اس کو اوپر کس کے نمبر سے بھینیا یہ سخت لفظ ہے میرے حال ہے ستر اسی ہی ہونے چاہیئے تھے میرے حال ہے نہ وہ سکل لیا تھا نہ دو بھی نہیں لیتا تھا کہ ایک ہوئی تو سخت لفظ سامنے آگے اگر آپ سٹیٹس پر جائے نا تو سات سے لے کے گیارہ تک جو سٹیٹس ہیں نا پاکستان کے وہ لویسٹ ان دا ورلڈ ہے ہم we have not been able to score runs from 7 to 11 پاکستان is on on the end of یہ جو آخر کے پلیئر جو ہے نا ان کے حساب سے پاکستان کی سب سے کم کانٹریبیشن ہوتی ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے حافظ صاحب کہ میچ کئی دفعہ آپ کو ٹیسٹ مائن لارڈز کا کس نے جتا کے دیا وہاں پر وشی مکرم اور وکار یونس سات آؤٹ ہو گئے ہوئے تھے اور ان دونوں نے آکے پاکستان بیٹنگ سے جتایا تھا ایک نے اٹھتیس کیا تھا ایک مجھے پاکستان ایک پونٹے میچ جتا تھا آسٹریلیا کے خلاف آسٹریلیا میں عید والا دن تھا کوئی سال پہلے اور دو سال آگے لگا ان دونوں نے نیچے سے بیٹنگ سے جتا دیا تھا پاکستان نے پونے کے دو سو کے قریب جو مارا تکثرا سونے وہ پیدا بھی نہیں ہوئے جب کی بات آفتا رہے ہیں آپ کی بات کریں کہ یہ چار بندے نیچے دیکھیں ایک بیٹسمن ہے وہ سئی کھیل رہا ہے سئی stroke کھیل رہا ہے اس کا کونفیٹنسی شیک ہو جاتا ہے اس نے پوری ہٹ مارنی ہے بانڈری پہ نہ رکھیں تو چوکا ہو جانے تو ایک بھی نہیں ہوا آپ موہ دیکھ رہے ہیں یہ جائے گا ہوت ہو جائے گا تو پھر باہر سے گالیاں پڑھنی ہے کہ تمہیں اپنے آتھ میں نہیں یہ گیم لینی آتی تو یہ اچھا آپ نے ایک فارمولا یہ پیش کیا ہے کہ سرفراز احمد کا بیٹنگ اوڈر پرموٹ کر دیا جو تبدیل کر دیا ایک صرف ایک نیچے کس کو لائے جائے پھر نیچے اس کی جگہ پھر کس کو بھیجا جائے نیچے نہیں ان کا مطلق ہے کہ ساتھ میں سے چھٹے پہ لے کے آ رہے ہیں تو چھٹے والے بیٹسمن کو کہاں پہ لے کے جائیں چھٹے آ رہے ہیں یونس کھان ابھی نیچے کار سے واقعی سارا دیکھو جائے گا یہ مجھے باہر سے آواز بھی آئی تھی کہ چوچھ صاحب نے یونس کھان کا نام دینا ہے کہ اس کو ساتھ میں پہ لے ہیں میں یہ چوچھ صاحب نہیں کر رہا یہ اس طرح نہیں ہے کہ چوچھ صاحب نے بالکل اس کو نگیٹ کر دیا he is our hero he has been the most prolific run getter in last 3 years اور میں آپ کو پاکنیزہ کے سب سے جو victories ہیں ٹیسٹ میچے میں اس میں سب سے زیادہ کانٹرمیزہ دیکھیں آوازہ بہت چھٹے پیسپ میں چار انہیں ٹیسٹ میچے چوچھ صاحب ابھی اس کا ابھی آئے گا تو پھر آپ کے سامنے بات ہوگی وہ بات ہی نہیں چوچھ صاحب وہ سٹائیلی چینج ہو گیا وہ بات ہی نہیں وہ بن رہی نہیں دیکھیں یہ اب بہتے آپ کھیل رہے ہیں اب بول آیا مجھے ایک منٹ مجھے یہ بتائیں آؤٹ آف فارم جو آپ بیٹسن ہوتا ہے وہ کتنے رنس کرتا ہے یار ایک آؤٹ آف فارم ہوتا ہے ایک کرکٹ سے نہیں ایک بہتیس کر رہا ہے ایک اکتیس کر رہا ہے اٹھائیس کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ بول کی وہ لائن میں بھی آ رہا ہے اور کھیل بھی اچھا رہا ہے اور اس کا آئی بھی ٹیک ہے میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ کھیل نہیں اچھا رہا نا وہ اپنی اس کی ٹکنیک ہے نہیں یہ کبھی بھی نہیں آپ اس کی پرانی فلمیں نکال رہے ہیں ان کا لائن میں ہو سکتا ہے ٹھیک اب آپ پہ جنگہ پہ صحیح کہہ رہے ہوں گے مگر یہ ہے کہ اس کو اس طرح نہیں کرنی کیا ہے وہ ٹوٹل اپنے آپ کو بلکل بہار نہیں دیکھیں ایسی صاحب اصل بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان کے بعد کوئی دوسرا خان کرکٹ میں ڈسکس نہ ہو نہیں یہ ایسے اور کیا پہ اب اب ہر بات کو عمران خان پہ غلق جاتے ہیں یہ کہتے ہیں یا زاکر خان کا نام لیا جائے یا عمران خان کا نام کسی تیسرے خان کا نام پاکستان میں نہ لیا جائے نہیں اس میں اس میں میں مات ہوں گا کہ یونس خان کی بڑی حق مات ہے محمد صدیق صاحب کا اپنا نکتہ نظر ان کی خیالات کرکٹ کی سوچ اور سمجھ ان کی اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ اپنے نکتہ نظر بیان کرنے میں ان کو آزادی حاصل ہے لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ یونس خان نے پاکستان کے لیے جہاں جہاں کرکٹ کھیلی ہے اگر ہم ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان نے ان کے کپتانی میں ورلڈ چیمپینشپ جیتی ہوئی ہے دو آزار نو میں اور وہ بھی انگلینڈ میں ہوئی تھی اور ٹیس پیچز میں وہ پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ رنز اور سینسیئے کرنے والے کھلاڑی ہیں ان دنوں کچھ آؤٹو فارم ہے جس طرح کہ محمد حفیظ آؤٹو فارم ہے ان لکی بھی ان کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ قسمت بھی ان کا بہت زیادہ ساتھ نہیں دے رہی لیکن دونوں کھلاڑیوں کے اوپر رنز کرنا اب فرض ہے کیونکہ ان کو کرنا پڑیں گے حفیظ آؤٹو ہو چکے ہیں لیکن یہ بات تا ہے جو میچیز ہیں ان میں محمد حفیظ کانفیڈنس کے ساتھ میدان میں اترے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں جانی بیریسٹو اور موہین علی کی کل کی جو بیٹنگ تھی جس میں انہوں نے پاکستان کی ٹیم کو آؤٹ کلاس کیا کوئی موقع نہیں دیا کہ وہ دوبارہ میچ میں واپس آئیں جب وہ کھیلنے کیلئے آئے تو میچ کو ہولڈ کیا اپنی گرفت میں لیا اور پھر اپنی مرضی سے آزادانہ شورٹس کھیلتے ہوئے انہوں نے اپنی ٹیم کو اس سطح پر ضرور لے آئے کہ آج انگلینڈ اس ٹیسٹ میچ کو جیتنے کی پوزیشن میں ہے ہائیلٹس دیکھتے ہیں اس پر پھر اپنے ماہرین سے بات کرتے ہیں ڈیم بے ہی تک ڈیم بے کشکر سکتے ہیں اس کا ڈیمیت ڈیم بے آہ ہی تک سکتے ہیں ٹیسٹم لیکن قنقل نکم بے ڈیمیت 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 ٹیسٹم 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 آہ ٹیسٹم ٹیسٹم کیا کہیں گے جی مائن اللے کے شوٹس بہت اچھا اس سے پہلے یہ تو قیر آخری یہ اس آور کے بار ڈیکلیئر کر دیا تو انہوں نے آج صبح جب یاسر شاہ کو ایک آور کروایا میز بول لگتے ہیں مگر اصل جو ان کی بیٹنگ کی جو خصوصیت تھی وہ کل تھی جس طرح انہوں نے یاسر شاہ کے بال پر اپنے فٹ وک کا استعمال کیا ہے اور یہ واحد پلے نظر آیا جس نے ایکسٹر کور اور میڈ آف کے درمیان قدموں کا استعمال کر کے پچھ آف تا بال پر آ کر انہوں نے سٹوکس کھیلے ہیں اور آف سائٹ پر بہت خود سوئے شاہ کے لے ہیں اور پھر انہوں نے اسی طرح جب یاسر نے اپنی لائن کو چینج کیا تو انہوں نے میڈ آن کی طرف اپنے قدموں کا استعمال کر کے چار انس حاصل کیے اور پھر آج 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 ویسے ہی شاہ یہاں پر نظر آتے ہیں جیسے لارڈز میں موہین علی نکل کے اس کو ایک میڈ وکٹ کھیلنے کی کوشش میں آٹ ہوئے تھے یہاں پر ویسی شاہٹس نے کھیلے ہیں اس کے یہ مطلب ہے کہ یہ پچھ ابھی بھی سپنس کے لیے اتنی کنڈیسیب نہیں ہے اور میٹنگ کے لیے بہت سازگار ہے اور جس طرح آپ قدموں کا استعمال جب سپنس پر کرتے ہیں اور پچھ آف دا بال پر آتے ہیں تو پھر آپ کو دونوں طرف کھیلنے میں نا آسانی ہوتی ہے اور آپ سٹرائک کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ فیلڈرز کے درمیان میں بھی کھیل سکتے ہیں یہی مانشیٹ تھا جو کہ جانی بیسٹو اور رننگ پھر وکٹس بڑی اچھی رہی چاہر پاکستان کی ٹیم تھکی ہوئی تھی حافظ آپ اس وقت پاکستان کے اوپر انہوں نے پریشر اور حملہ ڈالا ہوا تھا کہ رننگ ان بٹوین ایسی پوزیٹیو کرو کہ ایک کے دو اور دو کے تین چلنج کر کے سنگلز لیتے رہے ہیں دھائی گھنٹے میں ہنڈرین انڈرین فٹی ٹو رنز دی ایسٹرڈے جو کہ پہلے دو سشن میں انہوں نے بلکل ان سے وہ رفتار سے رہے ہیں پہلے دو سشن میں تو دو دھائی دو ڈھائی کی ایوریٹ سے رہے ہیں وہ تو میچ بچا رہے تھے نا اس وقت جب وہ تھوڑا سا سٹرونگ ہوئے تو انہوں نے اچھی اننگ کھیل کے پاکستان کو انڈر پریشر کر دی ہے اس پیچ کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے نہیں پیچ تو ابھی بھی بہت سیدھی ہے نہیں رننگ بٹوین دو وکٹ جو آزر خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستانی کھلاری صرف تھکے ہوئے تھے شاید یہ وجہ تھی کہ انہوں نے رنز زیادہ لیے ہیں دوڑ کے دنڈ بیٹھ کے تو ابھی بھی لگا رہے ہیں تھکے یہ تو انہوں نے بھی یہ تو انہوں نے بھی اتراز کر دیا کہ یہ کرکٹ میں اچھی چیز نہیں ہے ان کی کیا بات ہے ہمارا اپنا ہم سو کریں تو ہماری چیز پہتراز اچھا مجھے بتائیں سو کریں تو آخمیز اتار کے ٹھیک رننگ بٹوین دو وکٹ رننگ میں وہ ذکر نہیں کرنا چاہتا کچھ اول کا گراؤنڈ تھا یا کون تھا اول تھا جہاں پہ گھروں نے خود بھی اچھا بہرحال چھوڑیں اس کو وہ بات میں کرنے گا یہ جو رنگ کرتیس تو آپ ان کو کر رہے ہیں نا تو ہم بھی وہ بھی ہمیں کرتے ہیں تو ہمیں بھی وہ کریں چلو رننگ گالی کی گالی نہیں ہوتی رننگ بٹوین دو وکٹ جو ہیں اس کی حوالے سے آپ کیا جو کل انہوں نے کیا ہے یہ بھی ایک ایک تو رائٹ لیفٹ کومبینیشن ان کا ہو گیا اس کا بڑا فائدہ ان کو ہوا اور دوسرا انہوں نے چیلنج کیا پاکستان کو ہر شاٹ پلیڈ ہوا ہے تو سنگل ڈبل نکال لیں ہیں بیچ میں سے ون ڈے کرکٹ انہوں نے کر دی انہوں نے سیف ہو گیا تو انہوں نے ون ڈے کرکٹ کر دی اور دیکھیں پہلے وہ اگر وہاں پہ اگر وہاں پہ ان کی ایک بکٹ گل جاتی تو وہ ایسے کبھی بھی نہ کھیلتے جب وہ سیف ہوئے تھوڑا سا انہوں نے انشیٹیو لیا پانچمہ بولر شاٹ نکال ویسے یہ عزر خان صاحب پہلے ٹیسٹ میچ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ چار ٹیسٹ چار فاسٹ چار بولر کے ساتھ جب آپ جاتے ہیں تو آلویز آپ ٹیسٹ میچ میں بڑی مشکل صورتحال میں اور ہر وقت خطرے کی پوزیشن میں رہتی ہیں پانچمہ بولر شاٹ چار سب لیکن ہمارے لیے پرابلم یہ ہے ہمیں ایک آل راؤنڈر کی ضرورت ہوتی ہے ایسی سیچویشن کے اوپر سارے سارے انور علی کو ڈال لیں آہ دی انور علی کو نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے نہ تو بنایا ہے نہ ہمارے پاکر کو نہ لے دیکھیں اس جگہ کے اوپر اس جگہ کے اوپر ایک آل راؤنڈر ضروری ہوتا ہے اس میں پہلے تو تھوڑا بہت وہ آپ ریاض کر لیتا ہے اس مچ میں وہ بھی نہیں تھا وہ آپ نے باہر نکلوایا کہ چھے باؤنسر کیوں مار دیتا ہے چھے باؤنسر بتا ہے دنیا یہ بھی فاس باؤنسر ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر کوئی ایک دفعہ ڈر گیا تو آپ سارے باؤنسر چھے کے چھے باؤنسر کر دیئے ہیں اچھا میری سمجھ سے یہ چیز آج تک میں نہیں بولا اتنی کرکٹ دیکھی تھوڑی بہت کھیلی بھی ایک بولر شوٹ رہا ہے کی نہیں رہا سر مجھ سے یہ بتائیں ایک بولر شوٹ پاکستان رہتا ہے کامبینیشن اپنی جگہ پر اسی ٹیم نے چار بولروں کے ساتھ ٹس میں جیتا تھا اس وقت یہ چار قابل قبول تھے اب کیونکہ یہ وکٹ ذرا تھوڑی سی بیٹنگ آئی ہے تو اس میں ہمیں بولر شوٹ نظر آ رہا ہے لیکن جب چار کے ساتھ جیتا تھا بات اس وقت بھی یہ ہوئی تھی یہ بیٹنگ پھر اور کمزور ہو جانی تھی ایک آل رونڈر ہو یہ ٹھیک چار بولر سے کھیل رہا ہے اگر ایک آل رونڈر ہو تو مطلب اگر ہم پانچمہ ڈال لیتے ہیں بولر آل رونڈر نہیں ہمارے پاس ہم پانچمہ بولر ڈال لیتے ہیں تو ہماری بیٹنگ آر کمزور ہو جاتی ہے بلکل کمزور ہو جاتی ہے ایسے ہی آمیر ریسے آپ سب دیکھیں آپ چار فات بول کی بات کر رہے ہیں میں کہتا ہوں چار کم ہیں وہ کم ہو رہے اس طرح ہیں اگر ان کے پاس موہین علی ہے وہ بھی چار سے کھیل رہے ہیں آل رونڈر ہے آل رونڈر ہے وہ موہین علی سے کام لے رہے ہیں اگر ہم آر با جو چار ہیں تو ہم آر با مطلب بات یہ ہے کہ ان کے پاس تو پھر وہ ووکس بھی بیٹنگ کرتا ہے آل رونڈر ہے آل رونڈر ہے مطلب ان کا اور ہمارا کمبینیشن ہے ڈیفرنٹ ہے بلکل ہم نے چار سو مائے سے فریضی کو کھلا دیا آل رونڈر کوئی نہیں پیدا ہونے دیا آج میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا کوئی اور بات کر لیں حبا صاحب دیکھیں یہ صرف ڈیفرنس ہے کہ ان کے پاس موہین علی ہمارے پر پہلے حفیظ ہوا کرتا تھا وہ بولنگ کر لیتا تھا اسے ہم بچ جاتے تھے سات وکٹیں موہین علی نے لئے ہیں یہ تیسا ٹیس پر حبا صاحب دیکھیں موہین علی کا جو شردار ہے نا اس ٹیم انگلینڈ کو بہت فائدہ دے رہا ہے وہ اس کو بنا رہا ہے دیکھیں کہ اوپن بھی کرتا ہے وہ بیچ میں بھی لے آتے ہیں اس کے نیچے ساتھویں نمبر بھی اکھلاتے ہیں ان کے لئے ایشو نہیں ہے وہ دیکھیں آپ جس نمبر پہ ہو آپ پوزیٹیو مائنڈ سے کیلیں حبا صاحب کوئی بات نہیں ہے مجھے در نہ ہو آپ کو میں پھر کہتا ہوں کہ ان کی جو بیٹنگ میں جو کل کام کی ہے نا وہ اس کو اس سریج میں لے کے آگئے ہیں آل ڈاؤنڈر کی کمی محسوس ہو رہی ہے میں کمی نہیں ہے ایک آل ڈاؤنڈر کی ونڈے میں بھی یہی صاحب ہے یہاں بھی یہی صاحب ہے مجھے خان صاحب آل ڈاؤنڈر پاکشان کی آپ پاکستان کے لگ بگ جتنے بھی میدان ہیں جہاں پر فرس کلس کرکٹ ہوتی ہے یا پاکستان کی جونئر کرکٹ ہوتی ہے بہت سارے میدانوں میں آپ نے سیلیکٹر کی حیثیت سے اوبزرور کی حیثیت سے میچز دیکھی ہیں آپ کو ٹرنڈ نظر نہیں آرہا پورے پاکستان میں آل ڈاؤنڈر کا ہے نہیں ہے یا ہم سامنے نہیں آ پا رہا ہے یا پھر ہم اس کو گروم نہیں کر پا رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں زیرے بیعث آ سکتی ہیں دیکھ کہ آپ سب جو پرابلم مہارے ساتھ آیا نا ہمارے ملک میں کرکٹ نہیں ہو رہی انٹرنیشنل کرکٹ یو اے میں ہم اپنی ہوم جو سیریز ہے وہ کھیل رہے ہیں اب یو اے کی جو پچھیز ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ فاز پالس کے لیے بلکل کنڈیوسیو نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمیں نیچرلی جو ہماری مجبوری تھی اچھے اس کو اس اس والے ٹاپکک